آمدِ مصطفیٰ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بیڈات ہے یہ زمانے رسول میں نہیں ہوتا تھا آمدِ مصطفیٰ کا ذکر ملادِ مصطفیٰ کا ذکر ذکرِ مصطفیٰ کی محافی جو ہے وہ مصطفیٰ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا یہ تو پرینی سے بولانا احمد وزا نے یہ یاد کر دیا ہے یہ بیڈات ہے یہ بیڈات ہے یہ بیڈات ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جب آمدِ مصطفیٰ کا ذکر کریں تب یہ نادام کہتے ہیں کہ یہ بیدت ہے مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آلمِ عرباہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے رسول جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر رہا ہے اقتدار کا ذکر کر رہا ہے اختیار کا ذکر کر رہا ہے صورت کا ذکر کر رہا ہے صورت کا ذکر کر رہا ہے آمد کا ذکر کر رہا ہے تو آمدِ مصطفیٰ کا ذکر کر رہا سنتِ الہیہ ہے اور آمدِ مصطفیٰ کا ذکر سنت سنتِ انبیاء ہے قال آفیشانِ حبیبِهِ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَا صَلِّ الْعَلَى النَّبِي وَسَلَمُ عَلَيْكَ يَا دَافِعَ الْبَلَائِ وَالْبَائِ وَالْقَحَتِ وَالْمَرْضِ وَالْعَلَمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصَحَابِكَ يَا مُحَلِّلُ بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسْحُونَ وَسَلَامٌ عَلَى النَّبُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحْمَ الرَّاحِمِينَ مُحْتَرَ مُبَاوِقَارُ عُلَمَائِ مِلَّتِ إِسْلَامِيَةِ بَانِیا نِجَلْسَا حاضرینِ بَز آمدِ مصطفیٰ کانفرنس میں دور و دراز سے تشریح لانے والے جملہ حضرات پردہ نشین خواتینِ اسلام آج کے طلابات کل کے حفاظ و علامہ مِمبر شریف پر رونق افروز جملہ علمائِ اہلِ سُنَّتِ السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ تَعَالَ وَبَرْكَاتُهُ وَالَكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ تَعَالَ وَبَرْكَاتُهُ فرضِ قفایہ کے طور پر اینانسر صاحب نے جواب دے دیا آپ کو جواب دینے کی کیا ضرورت ہے میں نے سلام ایک کو نہیں کیا میں نے سلام سب کو کیا تو سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب السلام علیکم کھڑوا میں دو مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے تب بمشکل ایک مرتبہ جواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے شاد رکھے آمین السلام علیکم جھوڑ جو بھولو بھائی چونکہ مجھے تقریر کا وقت نہیں دیا مناسب اس لئے میں نے بغیر کسی تمہید کے تقریر کرنے کا فیصلہ کیا چونکہ رات کا آخری حصہ ہے اب میں نمبہ چوڑا خطبہ پڑھوں پھر کسی نے کسی آیت کا انتخاب کروں پھر اس کا شان نزول بیان کروں پھر اس کا ترجمہ بیان کروں پھر اس کی تفسیر بیان کروں پھر آنے والی تقریر کے لئے کچھ تمہید بیان کروں اس کے بعد تقریر کا نمبر آتا ہے تو میں نے فیصلہ کیا کہ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی تقریر کا آغاز کروں گا یہ آمد مصطفیٰ کانفرنس میں ہمیں اور آپ کو سب کو یہاں جمع کیا گیا ہے ہم اہل سنت کا جماعت غوث و خواجہ رضا اور حامد و مصطفیٰ اور مقربین بارگاہِ الہی کے مقدس آستانوں پر حاضر دینے والے خوش عقیدہ مسلمان آمد مصطفیٰ کی خوشیاں مناتے ہیں ذکر مصطفیٰ کی خوشیاں مناتے ہیں میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں میلاد النبی کرتے ہیں تو یہ ادیانِ باطلہ فرقہائِ باطلہ گستاخانِ آوریا غدارانِ خدا باغیانِ رسول یہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر و اذکار کی محافظ یہ میلادِ مصطفیٰ کا منانا یہ جشنِ آمدِ مصطفیٰ منانا یہ بیڈت ہے یہ پرینی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کیا دین میں اس کی کوئی اصل نہیں کوئی حقیقت نہیں میں آپ سے بنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ سب آمدِ مصطفیٰ کانفرنس میں یہاں جمع ہونے ہیں اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین یہ آمدِ مصطفیٰ کا ذکر کوئی آج سے نہیں ہو رہا ہے آمدِ مصطفیٰ کا ذکر سب سے پہلے کب ہوا کہاں ہوا کس نے کیا میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا اور فرمایا حازہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لفظ کن سے اولین و آخرین کو ظاہر فرمایا اور عالمِ ارواح میں اپنوں کو بیگانوں کو درود پڑھنے والوں کو راہ میں کانٹے بچھانے والوں کو مومنین کو مشرقین کو ملہدین کو نیچرین کو چکڑالیوین کو کافرین کو سب کو جمع کیا صدیقین کو شہدات کو صالحین کو مردوں کو عورتوں کو جتنی روحیں دنیا میں بھیجنا تھا اللہ نے سب کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے فرمایا الَسْتُبِ رَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ساری روح خاموش ان روحوں میں روح محمدی بھی موجود تھی سب سے پہلے روح محمدی نے جواب دیا بلا شہدنا تو سبوں نے کہا بلا شہدنا اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اللہ تمارک و تعالی نے دوسرا اجلاس منقد فرمایا محمد الرسول اللہ پر سبحان اللہ سبحان اللہ اجلاس لا الہ الا اللہ پر اور دوسرا اجلاس محمد الرسول اللہ پر تمام اجلاس غیرِ نبی کو باہر کر دیا صدقین کی ارواح کو شہدہ کی ارواح کو سالحین کی ارواح کو باہر کر دیا اب صرف منتخب انبیاء کرام کی ارواحِ طیبات کو اللہ تبارک و تعالی نے ٹھہرا کر ان سے فرمایا کہ اے آدم میں اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے والا ہو اے آدم اگر وہ تمہارے دورِ اختیار بھی آ جائے اگر وہ تمہارے دورِ اختیاراتِ نبوت بھی آ جائے تو تم پر لازم یہ ہے کہ تم ان کی مدد کرنا ان کی نصرت کرنا ان کی حمایت کرنا اے آدم میں تمہیں خلیفت اللہ العظم بنا اور دنیا میں بھیجنے والا ہو تو تمہارے ساتھ میں ایک کلمہ دے رہا ہوں وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ اے آدم یہ تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے اگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے نوہ میں تمہیں مرسلین کی جماعت میں شامل کر رہا ہوں اول العظم پیغمبروں کی جماعت میں شامل کر رہا ہوں اے نوہ تمہیں آدم سانی بنا کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں تو تمہارے ساتھ میں ایک کلمہ دے رہا ہوں وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ نوہ نجی اللہ اے نوہ یہ کلمہ تمہارے دور میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے اگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے ابراہیم میں تمہیں اول العظم پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں تو تمہارے ساتھ میں ایک کلمہ دے رہا ہوں وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ اے ابراہیم یہ کلمہ تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے تمہاری قوم پڑھیں گے مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے اسماعیل میں تمہیں مرسلین کی جماعت میں شامل کر رہا ہوں اولو العظم پیغمبر بنا کر بھیج رہا ہوں تو تمہارے ساتھ ایک کلمہ بھی دے رہا ہوں وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اسماعیل زبیح اللہ اے اسماعیل یہ کلمہ تو تمہاری قوم پڑھیں گی مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے موسیٰ میں تمہیں اولو العظم عظم پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں اے موسیٰ میں اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجوں گا اگر وہ تمہارے دور اقتدار میں آ جائے اگر وہ تمہارے دور اقتیارات نبوت میں آ جائے تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرنا میں تمہارے ساتھ ایک کلمہ دے رہا ہوں وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ اے موسیٰ یہ کلمہ تمہاری قوم پڑھیں گی تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے اگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے عیسیٰ میں تمہیں اولوالعظم پرغمبروں کی جماعت اس پر مل کر رہا ہوں میں تمہارے ساتھ ایک کلمہ بھی دے رہا ہوں وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ایسا روح اللہ اے عیسیٰ یہ کلمہ تمہاری قوم پڑھیں گی تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے اگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے عیسیٰ میں اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس دنیا میں بھیجنے والا ہوں اگر وہ تمہارے دور اقتدار و اختیارات نبوت میں آ جائیں تو تم ان کی مدد کرنا اے لوگو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ یہ عدیانِ باطلا یہ فرقہِ باطلا یہ گستاخانِ اولیاء آمدِ مصطفا کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرقہَ بادہ یہ بنت cemetery ، احمد وزا نے یہ رد کر دیا ہے یہ بیدا تھے یہ بیدات ہے اب میں آپ سے بھینا چاہتا ہوں کہ ہم جب آمد مصطفیٰ کا ذکر کریں تب یہ نادام کہتے ہیں کہ یہ بیدات ہے مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آلمِ عرباہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے رسول جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر رہا ہے اقتدار کا ذکر کر رہا ہے اقتیار کا ذکر کر رہا ہے سورت کا ذکر کر رہا ہے سورت کا ذکر کر رہا ہے آمد کا ذکر کر رہا ہے تو آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا سنتِ الہیہ ہے اور آمد مصطفیٰ کا ذکر سنتِ انبیاء ہے نارے تکبیر نارے رسالات جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی حضور تاج و سننا نارے تکبیر نارے رسالات ہم آمد مصطفیٰ کا ذکر کریں تو یہ نادان کہے بے آپ اب میں آپ سکنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر فرما رہا ہے قد جاکم من اللہ لون خدا میرے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کر رہا ہے تو آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا سنتِ الہیہ ہے اور آمد مصطفیٰ کا ذکر سنتِ انبیاء ہے لوگوں کو اب میں آپ سکنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ زمانِ رسول میں آمدِ مصطفیٰ میلادِ مصطفیٰ سیرتِ مصطفیٰ سورتِ مصطفیٰ موجزاتِ مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہوتا تھا یہ تو بریلی سے معنی احمد رضا نہیں جات کر دیا یہ بیڈا تھا ہے اے لوگوں اب میں آپ سکنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ آقاِ کائنہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حرمِ کعبہ میں دیوارِ کعبہ سے ٹھیک لگا کر میزابِ رحمت کے نیچے دیوارِ کعبہ سے ٹھیک لگا کر حدیمِ کعبہ میں تصریف فرما ہے بیٹھے بھی ہے رونق افروز ایسے عالم میں جانشار وفادار صحابہ بھی رونق افروز ہیں بیٹھے بھی میرے مصطفیٰ اپنے اصحاب کو احکامِ اسلام سکھنا رہے ہیں تبلیرِ اسلام کے طریقے بدلا رہے ہیں اسلام کیسے آگے پڑھے گا اسلام کیسے پھولے گا اسلام کیسے پھولے گا اسلام کیسے دنیا میں چمکتا چلا جائے گا میرے مصطفیٰ اپنے اصحاب کو تبلیرِ اسلام کے طریقے بتا رہے ہیں ایسے عالم میں میرے مصطفیٰ کے مقدس کانے پر ایک نوری چادر پڑھی گئی ہے ایک برکت والی چادر پڑھی گئی ہے ایک عزمت والی چادر پڑھی گئی ہے ایک رحمت والی چادر پڑھی گئی ہے ایک شفاعت والی چادر میرے مصطفیٰ کے مقدس دوش مبارک پر پڑھی گئی ہے میرے مصطفیٰ اپنے اصحاب سے گفتگو فرما رہے ہیں تبلیرِ اسلام کے طریقے بتا رہے ہیں رسول اللہ نے بس بس بڑا سر اٹھایا سامنے دیکھا کہ ایک عورت ایک خاتون ایک مقدس خاتون ادھر سے آ رہے ہیں سبان اللہ ایک مقدس خاتون ادھر سے تشریف دا رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خاتون کی آمد کو دیکھا اس خاتون کو آتے پہ دیکھا تو میرے مصطفیٰ کے لبہائے ناس پر خوشی کی آثار ظاہر ہو گئے اور میرے مصطفیٰ کے لبہائے ناس پر مسکراہت کی آثار ظاہر ہو گئے میرے مصطفیٰ بہت بہت اس مقدس خاتون کو دیکھ رہے ہیں وہ خاتون قریب آئیں اور قریب آئیں اور قریب آئیں میرے مصطفیٰ نے جب اس مقدس خاتون کو آتے میں دیکھا تو فوراں ہی کھڑے ہو گئے قیام کرنی ہے حالت قیام میں آگئے جب میرے مصطحہ نے قیام کیا صحابہ نے دیکھا صحابہ بھی ہاتھ بان کر کھڑے ہو گئے وہ خاتون اور قریب آئیں میرے مصطحہ نے اپنے مقدس دوش مبارک سے وہ عظمت والی چادر اتاری وہ برکت والی چادر اتاری وہ رحمت والی چادر اتاری وہ شفاعت والی چادر میرے مصطحہ نے اپنے دوش مبارک سے اتاری اور اس مقام پر بڑی محبت کے ساتھ وہ چادر بچھا دی اب میں آپس کے نہ چاہتا ہوں کہ میرے مصطحہ فرماتے ہیں اما جان آپ اس چادر پر بیٹھ جائے جانتے ہو وہ خاتون کون ہے وہ خاتون کی رسول اللہ کی حقیقی ماں نہیں ہے وہ مقدس خاتون رسول اللہ کی رضائی ماں ہے اس خاتون کا نام ہے حضرتِ دائی حلیمان بیٹھ گئی اب میں آپس کے نہ چاہتا ہوں کہ میرے مصطحہ نے اپنی رضائی ماں کو آتے پہ دیکھ کر جو قیام کیا یہ قیام کونسا قیام ہے یہ قیام تعظیمی ہے کوئی حقیقی ماں نہیں ہے رضائی ماں ہے رسول اللہ نے اپنی رضائی ماں کے لیے تا قیام تازیمی قیام کیا ہے قیام تازیمی کیا میرے مصطحہ نے تو اے لوگو قیام قیام پر پرسوس کرو ہم نماز میں جو قیام کرتے ہیں وہ قیام تعبدی ہے اور ملاد یہ بات جو قیام کرتے ہیں وہ قیام تعظیمی ہے یہ لوگو قیام تعبدی اور ہے قیام تعظیمی اور ہے قیام قیام پر پرسوس کرو اب میں آپس کے نہ چاہتا ہوں کہ حضرت دائی حلیمہ رسول اللہ کی رضائی ماں رسول اللہ کی نوری چادر پر دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں میرے مصطحہ بھی تشریف فرما ہو گئیں صحابہ بھی بیٹھ گئے اے لوگو اب میرے مصطحہ کا جملہ سنو میرے مصطحہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امہ جان میرا بچپن مجھے سنو سبحان اللہ میری آمد کا ذکر مجھے سنو اب حضرت دائی حلیمہ مصطحہ کو آمد مصطحہ کا ذکر سنا رہی ہے کیسے لائی کیسے لے گئی بچپن کے حالات بتا رہی ہیں بچپن کے صیرت بتا رہی ہیں بچپن کی صورت بتا رہی ہیں بچپن کے موجزات بتا رہی ہیں آنا جانا بتا رہی ہیں مصطحہ کے بچپن کے حالات سنا رہی ہیں صحابہ سنتے جا رہے ہیں مصطفیٰ کے بچپن کے حالات بچپن کے ذکر سنتے جانے جا رہے ہیں آمد مصطفیٰ سنتے چلے جا رہے ہیں اور صحابہ نے فرد محبت نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا لوگوں میں آپ سے میرا چاہتا ہو کہ آمد مصطفیٰ کا ذکر سنتے کے بعد نعرہ تکبیر بلند کر دینا یہ سنت صحابہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالات مسلکِ آلہ حضرات مسلکِ آلہ حضرات حضور تاج السنت لوگوں میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اب حضرتِ دائی حلیمہ مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی آمد کا ذکر اقتدار کا ذکر اختیار کا ذکر سیرتِ مصطفیٰ سورتِ مصطفیٰ بچپن کے حالات بچپن کے موجزات urun آمد مصطفیٰ میں کیا کرتے ہیں آمد مصطفیٰ چیئنا تو آمد مصطفیٰ میں ہم کیا کرتے ہیں آمد مصطفیٰ میں ہم یہی تو ذکر کرتے ہیں وہ مصطفیٰ کی بچپن بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرتے ہیں مصطفیٰ کی اقتدار کا ذکر کرتے ہیں مصطفیٰ کی صورت کا ذکر کرتے ہیں مصطفیٰ کے موجہ ساتھ پیان کرتے ہیں آمدِ مصطفیٰ کا ذکر ہم کرتے ہیں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حالتِ دائی حلیمہ خانہِ کعبہ میں رسول اللہ کی موجودگی میں رسول اللہ کے سامنے کیا کر رہی تھی گویا زکر عامد مصطفیٰ کر رہی تھی تو زکر عامد مصطفیٰ کا سنت سنت مصطفیٰ ہے سنت صحابہ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ میں دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر میزہ بر رحمت نیچے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ کی موجودگی میں حضرت دائی حلیمہ کیا کر رہی تھی گویا عامد مصطفیٰ کا ذکر کر رہی تھی ذکر مصطفیٰ کر رہی ہے عامد مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ بیان کر رہی ہے تو میلاد مصطفیٰ کا منقض کرنا عامد مصطفیٰ کے ذکر کے لیے انتظام و احتمام و انسرام کرنا یہ میرے مصطفیٰ کے سنت ہے اچھا پڑ کناتی تملچی وہاں بھی کہتا ہے نہیں یہ بیدہ تھا ہے بیدہ تھا ہے بیدہ تھا ہے یہ فرق کیوں ہے کیا آپ نے کوئی دوسری کتاب پڑھی ہے ہم نے کوئی دوسری کتاب پڑھی نہیں جو کتاب آپ نے پڑھی ہے خدا کی قسم وہی کتاب ہم نے بھی پڑھی ہے تو یہ فرق کیوں ہے آپ بیدہ کہتے ہوئے ہم سنت مصطفیٰ مانتے ہوئے یہ فرق کیوں ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ فرق ہے تو بس نظر کا فرق ہے آپ نے بخاری چھاپی بخاری آپ نے چھاپی ہے بریلی سے بخاری چھاپی نہیں ہے بخاری چھاپی آپ نے ہے پڑھی ہم نے آیا ہے مگر فرق ہے تو بس نظر کا فرق ہے آپ نے جب بخاری پڑھی ہے تو بغض و عدابت کی عینق لگا کر بخاری پڑھی ہے اور احمد رضا نے جب بخاری پڑھی ہے تو اس کو محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھی لوگوں اپنی آنکھ سے بغض و عدابت کی عینق اتار کر پھیل دیجئے اس کو محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھو گے تو بخاری میں تمہیں ذکر آمد مصطفیٰ بھی مل جائے گا ذکر آمد مصطفیٰ بھی ملے گا میلاد مصطفیٰ بھی ملے گا حاضر و ناظر ہونا بھی مل جائے گا حیات نبی ہونا بھی مل جائے گا نماز میں نبی کا خیال لانا بھی مل جائے گا مصطفیٰ کا نور ہونا بھی مل جائے گا لوگوں کو آپ سے لچاہتا ہو کہ آپ اپنی آنکھ سے بغض و عدابت کا چشمہ اتار کر پھیل دیجئے اس کو محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھو تو بخاری میں تو سب کچھ 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 ہے بے عزق محمد پڑھتے ہیں جو بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتا ہے اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں رات کے اس آخری حصے میں مجھے ٹائم کیا گیا ہے کہ صاحب تکلیر کیجئے ظاہر ہے کہ اب یہ رات کا آخری حصہ ہے میں اپنا دل بھی نکال کر رکھ دوں گا تو آپ بس دیکھیں گے یہ دل یہ ہلک مورا یہ ہے کہ آپ کی سمجھ ہی اس لیے کہ آنکھوں میں نیند آتا ہے نیند کے پاس تقریر نہیں سنی جاتی ہے تقریر آنکھیں کھول کے بند کر کے سنی جاتی ہے اب دیکھئے لوگوں کے مو کھل رہے ہیں آنکھیں بند ہو رہے ہیں میں آیا تو کلکتہ سے ہوں لیکن میں بنگالی رسگلہ لانا بھول گئے بنگالی رسگلہ لیا تھا میں تو کھلے وے مو میں میں بنگالی رسگلہ کی طرح آپ کی تقریر رکھ دیتا تھا آپ کی تک جا جاتے تو میں کلکتہ سے آیا مگر بنگالی رسگلہ لانا بھول گیا تو میری تقریر کوئی بنگالی رسگلہ نہیں ہے کہ آپ کے کھلے وے مو میں میں رسگلہ کی طرح تقریر رکھوں تقریر جاگتے ہو زہن کے ساتھ مو بند کر کے آنکھیں کھول کے سنی جاتی ہے اب وہ وقت آ گیا کہ آنکھیں بند ہو رہے ہیں مو کھل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ذکرِ مصطفیٰ آمدِ مصطفیٰ میلادِ مصطفیٰ کی برکتِ رصیب فرمائے یہ کہتے ہیں کہ یہ بیدات ہے آمدِ مصطفیٰ کا ذکر کرنا میلادِ مصطفیٰ کا ذکر کرنا بیدات ہے آمدِ مصطفیٰ کی خوشی میں جھنڈے لگاتی ہے کی نہیں لگاتی ہے آپ کے زور سے بولیے بولا بھائی جھنڈے لگاتی ہے کوئی نہیں لگاتی ہے یہ آمدِ مصطفیٰ کی خوشی میں آپ نے جھنڈے لگائے تو آپ کے مسلک کا باغی آپ کے مسلک کا دشمن برقیدہ جب جھنڈا لگاتی ہے